بھارت کا بورڈ تقریباً ایک سال میں پانچ سو ملین ڈالر کماتا ہے اس کے بعد کی جو پانچ بورڈز ہیں ان سب کی آپ کمائی اکٹھی بھی کر لیں تو بھارت کی کمائی کے برابر نہیں بنتی جو افسوسناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ان کا جو سی او ہے ہکلے اس نے سٹیٹمنٹ دیا اس نے کہا کہ بھائی ہمارا پچھلے سال بھی سیونٹین ملین کا لاؤس تھا اور اس سال بھی ہم مطلب لاؤس ہی ایکسپرٹ کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ پاکستان اور ویسٹنڈی سٹور کر رہے ہیں تو مردہ ہم وہ ریوینیز نہیں جنرے کر سکتا ہے جی طرح ہم ایکسپرٹ کرتے ہیں بات ہوئی ہے تاکہ سورسے سے بات نہ پتا چلے پتا چلے پتا چلے تو بورڈ آفیشل سے پتا چلے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں نوڑاوٹ انڈین بورڈ بہت سننشلی بہت سٹرونگ ہے وہ کسی بھی بورڈ کو خرید سکتا ہے لیکن پاکستان بورڈ نے ہمیشہ سری لنکا بنگلہ دیش افوانستان انڈیا ایون کے ہم جب ان کو ضرورت پڑی پاکستان ٹیم ہمیشہ سب کے لیے حاضر ہوئی ہے اب یہ وقت ہے کہ دوسرے بورڈ کو بھی پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے کرکٹ کی بات ہے ایون کے آئی سی سی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ کرکٹ کو ہمیشہ پرموٹ کرنے رسٹیشن کی وجہ سے انڈیا نے اپنی پوری جو آئیٹینری تھی خود بنائی اور جب آسٹریلیا نے تھوڑی سی آواز دکھائی تو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹور ہی نہیں کرتے 128 ملین ڈالر کے ٹیلیویجن رائٹس آسٹریلیا کو ملیتے ہیں اس ٹور سے تو سارے ملک بے بس ہیں انڈیا کے بھارت کی کرکٹ کی تنظیم کو وہ ویٹو پار حاصل ہو گیا ہے اور وہ طاقت آگئی ہے کہ وہ دھمکی دے کر اپنی بات منوان لیتا ہے کوئی نظام کو مورزل دام ٹھراتا ہے کوئی کہتا ہے ٹیسٹ کم مل رہے ہیں کہیں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں بھی بھارتی ٹیم کی طرح تین سے چار ہفتے قبل آسٹریلیا پہنچ کر وہاں کی کنڈیشنز کو سمجھنا اور اپنے آپ کو وہاں کی معاملہ سے ہم آہنگ کرنا چاہیے اگر میں ایک تو آپ کے پاس کئی زیادہ پیسہ آیا ہے جو رائٹس کا منی آئیسی کے پاس اس باہر آئے گا تین گناہ زیادے ہیں مگر اس میں ایک جو آپ نے آرگیمنٹ کھول دیا جو آپ ریفر کر رہی تھی سویرا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب الگ سے انڈیا مارکٹ میں بیچ دیا رائٹس جیسے انہوں نے بیچی سٹار سری پوائنٹ ون ٹو فائف بلین اور دیر باؤس دالرز کی چار سال کے لئے جو پیٹرنز جو ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرائم چیف ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس چیز کو پولیٹکس سی سائیڈ پہ کر کے اس کا الگ سے بورڈ ہونا چاہیے اس کا جو وزیر آزمہ اس سے یہ تعلق نہیں کہ اس کا اپنا فیوریٹ بندہ ہے میں سمجھ دوں کہ اس کو چینجہ نا چلی ہے دوستہ اسٹیلیا کی ٹیم سے کھلنے کے لئے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیلیا گئی ہوئی ہے دوستہ اسٹیلیا کی جو جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے بہت بڑا بیان دیا دوستہ اس کا بیان سن لی دیئے دوستہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان منافع ہوگا ہے لیکن دوستہ اب جو ان کا منافع کی بات کریں منافع چھوڑی ہے دوستہ پانچ سو کروڑ کے نقصان ہو چکا ہے دوستہ ہاں پانچ سو کروڑ کے نقصان کا نقصان ہو چکا ہے اور ان کا کہنا بھائی ہم نے تو میت کری تھی کہ تھوڑا بہت تو فائدہ ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو اور اپنی جیب سے اور پیسے لگا رہے ہیں یہ کہنا اسٹیلیا کی میڈیا کا اور اسٹیلیا کرکٹ بورڈ کا ان کا کہنا تو منافع ہوا تھا مقربے کروڑوں میں منافع ہوا تھا taking s olduğum stru 1500 سے 2000 تک کے بیچ کا کہنا یاد یہاں پر صلی dusچوڑی ہے یہاں پر被 کا منافع ہنا کچھ wrestling کروق مینس میں جا چکےیں اب اس کو kryر收 کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور کھلنا پڑے گا یہ بھی کہنا teachings in our team acerca ko stom lav now to eatin اくاری تین حسین کہ کیونکہ کسی کو پروفیٹ تو ہوگا نہیں نقصانیں اٹھانا پڑے گا نہیں کہنا اسٹلیا کی کرکٹ میڈیا کا اور یہ کیا نارا جہاں رہے کہہ رہے کیسے کھلا دیا پورے رائٹس گرا دیے دوستو ریاکشن دیکھ لیتے ہیں پاکستان میڈیا کا وہ اس وقت اچھے شیپ میں ہے ان کی کرکٹ اچھے شیپ میں ہے sponsorship ان کے پاس ہے میڈیا رائٹس ان کے پاس ہے تو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور پاس میں بھی ایسا ہوتا رہے ہیں جو جو بورٹس جب ان کے پاس پاور تھی سب کو سپانسر شیپس تھی ان کے پاس میڈیا رائٹس تھی تو وہ اپنے اپنے اپنا انٹرسٹ جی کے ہر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ایسی طرح ہے اگر میں آ جہاں بیٹھا ہوں اور میرا انٹرسٹ ہوگا تو میں وہی بات کروں گا تو میرے خلصے ٹھیک ہے اس میں اس میں ہم ان کے پانٹیویو سے بات نہیں لیکن بات وہی ہے کہ اپنا بلوگ بنائے کوئی اپنے اس اٹلیس اگر میں یہ بات نہیں آگر اگر ٹھیک ہے انگلینڈ سے بات نہیں ہو سکتی تو کوئیڈ میں ہم انگلینڈ گئے ہم کوئیڈ میں انگلینڈ گئے اگر آپ کو یاد دنیا میں پین کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اور ایسی طرح اگر تک کہ شہر دنیا ہی ختم ہو جائے تو پاکستان ان ٹیز میں سے تھی جو کہ گئی وہاں ہیں اس کے بعد کیا بلوگ بنا کیا ڈاللوگ ہوئے تو میرے خلال سے میرے خلال سے یہ جو پوائنٹس ہوتے اس پہ آپ گیون لے پیک کرتے ہو تو وہ ہونا چاہیے اور اس پہ صالیڈ کام ہونا چاہیے صالیڈ پیپر ورک ہونا چاہیے کہ خندانہ خاصتہ اگر آپ کل کو دوسرا بیک ہوتا ہے تو اس کو پر اس کے پلانٹی دینے پڑے آج کل ایسا نہیں چلتی ٹیسٹ کرکٹ بھئیہ سیڈیزی بات ہے پیپل ون انٹرٹینمنٹ یار پیپل ون ایکوال کانٹسٹ لوگ کیوں آئیں گے کیوں نکھوک لے کر ہے کہ ہمارا جو ہے آگلے سیزن جو ہے وہ پروفٹیبل ہوگا کیونکہ انڈیا اور انگلینڈ آئے گا اسی ہی اسو پتہ ہے کہ وہ قولیٹی آکی کرد کھیلیں گے تو ہمارے لڑکے جبتے ہی قولیٹی کرد کھیلنے نہیں سیکھیں گے بھائی ایسے نہیں کام چلے گا آپ بالکل آسٹریہ میں آپ ایک مزاگ بن کے رہ جاتے ہیں آپ جب جاتے ہیں آسٹریہ آپ اسی طرح سے چار چار تین دن دن میں آپ میچ ہارتے ہیں پھر کہتے ہیں تیاری کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں we were well prepared the boys were in the right frame of mind the boys were in the right frame of mind جہاں تھوڑے سا بال نے bounce کیا کمیز نے نچا کے رکھ دیا بابا رازم کو کیا باتیں آپ لوگ کرتے ہو یار جہاں بال نے تھوڑا سا deviate کرنے شروع کیا جہاں تھوڑا سا bounce extra آیا تو جی وہ عبداللہ شرفی کے معمول حق پیک اپ شروع کے دو ورمی پیک اپ ہو گیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں آپ اپنی ریلیوز دیکھیں بھائی یہ شرم کی بات ہے اگر کوئی خوش کنٹری یہ کہتے ہیں جیتے ہیں بھائی کھلے ہم جیتے ہیں پر فارم کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتا بابا رازم پر فارم رمیز راجہ جب چیرمین تھا کیا بولتا تھا ہم نے جی وہ ملین ڈالر بلین ڈالر انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا کرکٹ میں ہم نے جی انڈیا کو اس ڈپارٹمنٹ میں پیچھے چھوڑ دیا ہم انڈیا سے بہتر پلئر پڑیوز کر رہے ہیں ہمارے پاس انڈیا سے بہتر ٹیلنٹ ہے بیٹا آپ کے پاس میرے گھنٹے کا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس تو بہتر فاسٹ والر نہیں ہے آپ کے پاس تو بہتر فاسٹ والر نہیں ہے آپ کے پاس ایک سو چالیس والا فاسٹ والر نہیں ہے بہتر بڑی دور کی بات ہے آپ کے پاس ایک سو چالیس والا فاسٹ والر نہیں ہے اور یہ لوگ جو بیٹھ کے مزاگ بنے آرہے ہیں بیٹا سنچیورین کی پیچ اور اس دن ملون والی پیچ میں زمین آسمان کا فرق تھا سنچیورین کی پیچ پہ پاکستان شاید ڈیڑھ سو رنز اور ایک اننگ سے ہار جاتا یہ شاید پاکستان دوسری باری لیتا ہے انہوں اور پہلے ہی ٹھک گیا ہوتا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم مین ٹاپک پہ مین ٹاپک ہم ہے ویرات کولی ورسیز بابر آزم بابر آزم کی اسٹیلیا میں جا کے کیوں کھل گی ہے کیوں بابر آزم صاحب کا گھنٹہ باجگہ اسٹیلیا میں جا کے اور کیوں ویرات کولی اسٹیلیا میں انگلینڈ میں ساؤتھ افریقہ میں نیوزیلینڈ میں کیوں کامیاب ہے ایز ایشن پلیئر سب سے پہلے میں تھوڑے سٹیرٹ اپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں بابر آزم کی پینتیس ٹیسٹ میچز میں جو باہر اس نے کھیلے ہیں اس کی ایوری جائد تیس کے بتیس کی بابر آزم کی اور ایک ہنڈرٹ ہے ٹیسٹ کے لیے بات کر رہا ہوں جو ایشیا سے باہر کھیلے ہیں انگلینڈ ساؤتھ افریقہ نیوزیلینڈ اس چیسی کنڈیشن میں ویرات کولی نے جو اپنے پینتیس یا کچھ چالیس میچ باہر کھیلے ہیں ایشیا سے اس کی ایوریج بڑا ہے کتنی ہے پورٹی فور کی ایوریج ہے اس میں چودہ ہنڈرٹ آئین ٹیسٹ کرکٹ اب آؤ میرے گھنٹے کے فین آؤ باؤنا آپ کا ابو ویرات کولی تو پیل رہا ہے باہر جا کے ابھی کچھ لوگ آ جائیں گے اوہ یار وہ ویرات کولی تو جی دوزار آٹھ میں آیا تھا اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے لیتا ہوں دوزار چودہ میں جب ویرات کولی چوبیس تئیس چوبیس سال کا تھا جب اسٹیلیا میں ٹور کرنے گیا تھا دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں ریاکسن اسٹیلیا میڈیا جو مطلب نقصان ہوا اس کے بارے میں پاکستان کا ریاکسن تو پاکستان بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ انڈیا یہ ہے انڈیا منافتہ میں ہونا ہی ہونا ہے پاکستان سے کوئی کھیلنے کی بات اسی لیے نہیں کرتا کہ دوستو انہیں جاؤ اور منافتہ ہونے سے رہا اور اپنی جیب سے ہو جاتا ہے جو سب سے بڑی بات ہے جیب سے جاتا ہے ایک بار کو بندہ برابر میں نبڑ جاتا تو بھی سنتوشت ہو جاتا چلو کوئی بات نہیں لیکن دوستو جیب سے پیسے لگتا ہے ان کو بلا گیا کھلاو پھلاو اور ان کو منافتہ کی جگہ نقصان دیا تو گصہ دے ہر کسی ہر کسی بورڈ کو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں